اسلام علیکم ویورز میں ہوں زشان اور آج میں ورشاوہ کیپیٹل پولینڈ کا اس میں آیا ہوں رات کا سفر کیا ہے بائی ٹرین آیا ہوں اور کافی تھکاوٹ بھی ہو چکی ہے ابھی میرے پاس ہو گئے ہیں تقریباً صبح کے آٹھ باج رہے ہیں اور آج آپ کے ملاقات کروائیں گے ایک اپنے بھائی سے جو ٹیکسی چلا رہے ہیں ورشاوہ میں یہ ہیں شیراز بھائی شیراز بھائی سے مزید گفتگو روم میں جا کے کرتے ہیں اسلام علیکم درستو میں ہوں زشان اور میشہ کی طرح آج پھر ایک نئی جگہ پہ نئے دوست کے ساتھ اور نئے شہر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں پہلے آپ کے ہماری ملکات ہوتی تھی ٹرک ٹرائیورز کے ساتھ اور ٹرکوں پہ انٹریویو ہوتے تھے لیکن آج تھوڑا سا موضوع چینج ہو گیا ہے یہ بھی ٹرائیور ہیں لیکن یہ ٹیکسی کے ٹرائیور ہیں یہاں پہ پولینڈ میں اور ورشاوہ میں ابھی گاڑی چلا رہے ہیں پاکستان اور دبائی میں کام کر رہے تھے دبائی سے یہ آئے ہیں ایک اور یورپین کنٹری میں وہاں سے پھر ہمارے پاس آئیں تو یہ انشاءاللہ ان سے بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن بھی ملے اور ان سے بھی بگاپ شاپ ہو جائے السلام علیکم شراز بھی علیکم السلام شانی بھائی کیا ہمارے شکر الحمداللہ بلکل شراز بھی پہنچ گئے ماشاءاللہ پولینڈ میں جی الحمداللہ بس آپ کی دعوں سے شراز بھی آپ کو پتا ہے میں نے یوٹیوب چینل بنائے اور یہ میرے جو دو اسٹ بھائی جن کو میں نہیں جانتا سب کی ہیلپ کے لیے میں کوشش کرتا ہوتا ہوں اچھا شراز بھی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ باتیں اپنے ویورز تک پہنچاؤں جو وہ نہیں جانتے یا جن کے بارے میں کنفیو لیتی ہے کہ بھئی یہ کیسے ہوگا کیسے گئے اس کا پروسیجر کیا ہے وہ ساری باتیں جو ہے وہ آمنی کرنی ہے شراز بھی سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ پاکستان سے ہیں یہ تو کلیر ہے دبائی میں کیا کر رہے تھے آپ ماشاءاللہ شانی بھائی میں آپ کو سب سے پہلے تو میں بارک دیتا ہوں کہ آپ نے جو چینل کا انیشیئٹ لیا ہے یہ بہت اچھا اچھا ایکسٹرپ ہے اور لوگوں کو گرنیس مل رہی ہے یہاں سے تو میں بیسیگلی پاکستان سے وہ تو آپ کو کلیر پتا ہے باقی میں دبائی میں تھا وہاں پر ٹکسی میں جاتا تو وہاں سے میں نے پھر اپلائی کیا ہے یورپ کے لیے تو میں نے مارٹا کے لیے کیا تو مارٹا میں خیر تھوڑی سی روز ریکلویشن کی بجھا تھا وہاں پر تھوڑی چینل کر رہے ہیں تو پھر میں نے آپ سے اور کچھ دوست بھائی تھے جن سے پولینڈ ہوئے تھے تو ان سے گرنیس لی پھر میں نے یام ہو ہو گیا تو مزید آپ پر کوئی سوال ہو تو میں اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کس کے ثروح اپلائی کیا کون سے ڈاکومنٹس لگائے اپلائی کس کے ثروح کیا یہ بتائیں جی میرے بہت بھی پیارے بھائی تھے وہ بھارے کشمیر سے ہی ہیں کشمیر سے آپ کو بتا ہوگا تو انہوں نے جو مالٹا میں جاب کر رہے تھے ٹکسی میں تو میں نے ان سے ریکویس کی تو انہوں نے پھر اپنے کمپنی کے ثروح میری بات پرمان نکالا تو پھر میرے میں نے پھر اس کے بعد جو فائل ریڈی کی اس کے بعد اپوائنٹمنٹ لی پھر انٹرویو ہوا آپ نے دبائی میں اپوائنٹمنٹ لی دبائی میں اپوائنٹمنٹ لی اتنے ٹائم میں آپ کے اپوائنٹمنٹ نکلی ہرے ورک پرمان میں تقریباً دو تین میں لگ گئے تھے اپوائنٹمنٹ تو مجھے کن دن میں مل گئی ہندرہ دن میں مل گئی ماشاءاللہ جی لکھی ہیں ہندرہ دن میں میرے دوست ابھی پاکستان میں ایک سال سال سے بیٹے ہوئے بارہ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو مصید سانیے پیدا فرمائے ٹھیک ہے وہاں سے آپ نے پرمنٹ لیا اور دبائی میں امبیسی کے طرح آپ ویزا لینے میں کامیاب ہوئے وہاں پر ڈیفرنس ہے امبیسی کا ہو رہے ہیں وہاں پر بی ایف ایس کا سسٹم ہے امبیسی ڈیریکٹ آپ کو جہاں پر وی ایف ایس ہوتا ہے وہاں پر مطلب ان کا کنٹریکٹ ہوتا ہے وہاں پر ایسے ڈاکومنٹ سے لیتے ہیں پھر وہاں کے امبیسی بیٹھیں سمجھ گیا میں سمجھ گیا ٹھیک ہے وہ ہو گیا اور آپ دبائی سے ہی آپ نے کیا آپ یہاں آگئے یا پاکستان گئے تھے پاکستان سے پھر مالٹا کی طرف گئے نہیں میں پاکستان جانا چاہتا خیر کچھ ایسی باتیں تھی کہ نہیں جا سکتا نہیں گئے ٹھیک ہے میں وہاں سے دبائی سے مو ہوگا مالٹا میں اور مالٹا میں پاکستان ساتھ دن سٹے گیا خیر وہاں پر میں نے معلومات لی وہاں پر کوئی آئی ڈی کا تھوڑا اشیو آ رہا تھا تو اس لئے میں نے مطلب دوست بھائیوں آپ کی مشورے سے پھر میں نے یہاں پر مو کیا یہاں پر ماشادلہ الحمدللہ امید دے ہے کہ جلدی جو سے جلدی ہماری اکومنٹ کلیر ہو گیا اس طرف آتے ہیں اشراز بی جی مجھے بتائیں کہ آپ کا ورک پرنمنٹ کون سا تھا ایزر ڈرائیور آپ نے اپلائی کیا تھا یا کسی اور اچھا کوششن آپ کا اشانی بھائی میرا تو الحمدللہ میں وہاں پر دبائی میں بھی میں ایمریٹس ٹیکسی میں تھا اچھا ٹیکسی ٹائیور تو میں نے وہاں پر اسی فیلڈ میں اپلائی کیا ٹیکسی میں مارٹا مارٹا میں ایک ایک ٹیکسی ہے بڑی اچھی کمپنی ہے خیر انہوں نے تو مجھے اچھا ریسپانس دیا لیکن بعد میں اکومت کے رولز چینج ہو گئے تو پھر وہ بھی کچھ نہیں مسکل ہو گیا ہاں تو پھر میں نے بہتر یہ ہی سمجھا کہ یہاں سے موک کرنا چاہیے اچھا ویورز یہ ہے ایسا تھا کہ مارٹا میں آئے اور مارٹا سے ان کی سیٹنگ وہاں پہ نہیں بنی تو عام سے کونٹیکٹ کیا تو ہم لوگوں نے یہاں پہ ان کے لئے ایک جوب ڈونڈی کیونکہ ان کے پاس ویزا تھا اور ویزا بیس پہ یہ ٹریول کر سکتے ہیں پورے یورپ میں کہیں بھی جا سکتے ہیں لیگلی جا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں تو ہم نے یہاں پہ جسٹ کام ڈونڈنا تھا ان کے لئے باقی کوئی پرابلم نہیں تھا تو کام کا ارینج کیا اور ان کو ہم نے بلائے واپس سوری واپس نہیں یہاں پہ بلائے تو یہ آگے اور اب آپ کے ڈاکومنٹس یہاں پہ سبمنٹ ہو گئے ماشاءاللہ یہ آپ کا ریفنس ہے اور کچھ دعائیں ہیں میرے بہت سارے بائیوں کی دعائیں بہت سارے لوگوں کی ہیں اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل کرم ہے شراز بھئی آپ نے یہاں پہ آکے بھی ٹیکسی ہی چوز کی کام کیلئے تو ٹیکسی کے والے سے میرے دوستوں کو بتائیں کافی سارے دوست ابھی پولینڈ میں بھی ہیں جو محرسات کونٹیکٹ کرنے کی کوشش میں ہیں وہ بات ہو رہی ہے تھوڑی بہت ہی ان سے وہ ٹیکسی میں آنا چاہ رہے ہیں یا سمجھ نہیں آ رہے ہیں ان کو کہ کیا کام کریں اور کافی سارے دوست میرے پاکستان ہم دبائی سے بھی ہیں جو سوچ رہے ہیں جن کے پاس لیسانس نہیں ہیں ٹرک کے تو ان کے لئے آپ مطلب ٹیکسی کی جاب کیسی ہے یہاں پہ چلا رہے ہیں آپ تو جی شانی بھائی میں آپ کو ٹیکسی کا تھوڑا سا ایکسپیئنس شیئر کر رہا ہوں خیر مجھے یہاں پہ تو ایک معنی ہوا ہے ٹیکسی مجھاب میں اور دبائی میں تھوڑا ڈیفرنس تھا یہاں پہ آپ کا پرانا ایکسپیئنس بھی ہے میرا ٹیکسی میں ماشاءاللہ چھے پہنچ سال تقریباً پہنچ سال کا ایکسپیئنس ہے دبائی کا یہاں پہ بھی ایک معنی میں قوم کی وہی نویت ہے سی تھوڑی بہت وہ رول ریگولیشن اپلیکیشن میں ہوتا ہے دبائی تھوڑا ڈیفرنس ہے اس لئے یہاں پہ میں تو سب سے پہلے سب بھائیوں کو جب کہہ رہا ہوں جو جن کے پاس اگر کوئی کام نہیں ہے یا پھر کسی قوم کے انتظار میں تو اگر ان کے پاس کوئی پاکستان کا دبائی کا لائسنس ویلیڈ ہونا چاہیے تو وہ آکے یہاں پہ اپلائی کرسکتے ہیں ٹیکسی میں تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ٹیکسی میں کرنے کے لئے ٹیکسی میں آپ کے باس سب سے بہلے تو ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے ٹھیک ہے باقی آپ کا ویزا جو ہے اگر پولینڈ میں ہے تو پولینڈ میں پولینڈ میں ہونے چاہیے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے تو اگر جو لوگ ٹرک میں جو سنو ہے میں نے کوڈ نائی ٹی فائف کا ایشو آ رہا ہے تو ان کے لئے یہ بہتر اپشن ہے کہ وہ ٹیکسی میں آکے تو یہاں پہ کام کر سکتے ہیں ہر صدی ہیں تھوڑا مشکل ہے کام کی لیکن پھر بھی ماشاءاللہ مطلب اچھا کام ہے مطلب اچھا کام ہے مطلب کے گرمیوں میں ماشاءاللہ جس اینگل سے میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت اچھا کام ہے ٹیک ہے ویورز میں آپ کو دو چیزیں کلیر کر دوں آپ کے پاس پی سی سی ہونا چاہیے آپ پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے ہیں بنگلہ دیش سے جہاں سے بھی ہیں آپ کے پاس پی سی سی پی سی سی پی سی سی پولیس سرٹفیکیٹ کو یہاں پہ پی سی سی کہہ رہے ہیں ہم لوگ اور وہ آپ کے پاس اوریجنل ہونا چاہیے پھر آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہاں کا پی سی سی آپ نے بنانا ہے آپ کے پاس انٹرنیشنل ڈرائیونگ لیسانس ہونا چاہیے اپنے ملک کا اور ابھی رول چینج ہو گیا ٹیکسی کا جون میں جون ٹو تھاؤزن ٹونٹی فور میں یہ چینج ہو جائے گا کہ آپ اپنے کنٹری کے لیسانس پہ ٹرائیب نہیں کر سکتے ٹیکسی بٹ یہ ہے کہ ابھی چھے مہینے ہیں اس میں آپ لیسانس یہاں پہ لے سکتے ہیں کنورٹ کروا سکتے ہیں یا بنوا سکتے ہیں جو بھی ہے تو وہ چیز ہے پی سی سی کے علاوہ آپ نے یہ ڈاکومنٹ سٹرمنٹ کرنے آپ کا اوبر آئی ڈی بان جائے گا تو جی آپ کچھ کہنے گا جی شانی بھائی دو چین چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ ماظرز کے ساتھ میں میں یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جو پی سی سی ہے نا وہ کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے وہ مطلب ڈیسمنٹ میں بند ہے اور اس کے بعد یہاں پہ مڈیکل ہوتا ہے وہ اتنا وہ بھی کوئی نہیں مطلب آدھے گھنڈے کا کام ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں نارمن ہیں یہ آپ تو ایک دن کی آپ ایک دن میں آپ کی مطلب جو بورٹ کے ہوگئے اوبر کی ہوگئے اور فری ناو مطلب تین چار ٹکسی اپلیکیشنیں چل رہی ہیں وہاں پہ یہاں پہ سوری تو آپ ایزیلی ایک دن ایک دن میں یہ کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو وہ آپ کو اپنی گاڑی ہے تو وہ آپ کو زیادہ بہتر ہے آپ کے لئے اپروکسیمیٹی منتھلی کیا ایوریج نکل ہوئی ہے یہ کچھ آئیگیا لگا ہے خیر ہوئے ہیں میں تو ابھی ایک مہینہ ہوا میں نے اس سے سا اس طرح کام نہیں کیا تو خیر ہوئے ہیں میں بندہ اگر منمم دس سے باروں گھنٹے اگر ٹائم دے تو ماشاءاللہ ہفتے کے جو اپراکسیمیٹلی آپ پہ تین ہزار پینتی سو زلوٹی آپ آرام سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا صحیح ہے یہ باتیں تو ہوگئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا دبائی سے خرچہ کتنا ہوا یہاں یہ تقریبا 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 اٹھارہ بیس ہزار دیرم تقریبا لگی ہیں اٹھارہ سے بیس ہزار دیرمہ جو میرے مطلب ڈکومنٹس پہ خرچہ آئے ہیں صحیح ہے بیسے تک مالٹا پانی تک ویڈ ٹکٹ پر اٹھارہ بیٹی ہیں یہ سب کو جس میں انکلوڈ ہے تو اس کے بعد جہاں پہ جو میں نے موگ ہوا تو یہاں پہ تھوڑا مجھے اور خرچہ کرنا پڑا خیر رہے ہیں آپ جب دوسری جہاں موگ ہوتے ہیں تو اپنا ملدہ ریاش کا اپنا ایک ہفتے کا سٹرٹر کھانے پی یہ چیزیں آپ انہیں دیکھنی پڑتی ہیں تو یہ اتنا بھی خرچہ نہیں ہے یہ موڈن آپ ٹو منٹس یہ کلیر کر لے رہے ہیں صحیح ہے ایک مختصر اور یہ بتائیں کہ آپ کو دبائی میں بھی آپ نے ڈرائیونگ کی پاکستان میں بھی کی یہاں پہ کیا مشکلات ہیں یہاں پہ مشکلات ہیں یا ایزی ہیں نہیں ہر ڈرائیونگ کے اگر آپ بات کریں تو آپ اگر ڈرائیونگ پہ فاکس کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ مشکل ہے اگر موبائل پہ یا ٹرافک روٹ فالو نہیں کریں تو ظاہر ہی بات ہے جہاں پہ مشکلی پیش آئیں یورپ ہے یہاں پہ رولز ریگولیشن ہاں تو تھوڑا یہاں پہ رولز ریگولیشن ڈیفرینٹ ہیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پہنچتا رہا کی ٹرافک کو کنٹرول کر رہے ہیں پرڈیسٹرن بھی ہیں ٹرین بھی ہیں چوپ والے بھی ہیں تو اس حساب سے دیکھا جائے تو تھوڑا مطلب زیادہ ہی یہاں پہ توجہ کی ضرورت ہے یہ روڈز چھوٹے ہیں اس کمپیر ٹو دبائی دبائی کھلے روڈز ہیں وہاں پہ مطلوب کیمرا سیسٹم ہے وہاں پہ یہاں پہ تھوڑا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ یہاں کا رہنس ہے کھانا پینا اس میں کوئی مسئلہ کوئی مشکل کوئی پرچانی یار کھانا پینے کی تو اگر بندہ اپنی بنائے گا تو وہ تو سب سے آسچا ہے باہر سے تو تھوڑا بندے کی ذہن میں بہت سری باتیں چلتی ہیں نگی ٹی وہ آپ کو بھی بتائیں بلکل بلکل یہ بات ہے حسن میں شراز بھائی ورشاوہ میں یہ پولینٹ اور آج میں آیا تھا ان کے پاس کسی کام سے آیا تھا تو ان سے ملکات ہوئی بریانی بان رہی ہے ماشاءاللہ اور گپ شپ بھی ہو گئی ہے ان کے پاس تھوڑی اپوچنٹی زیادہ ہے بنسبت ہمارے میں جہاں پہ رہتا ہوں وہاں پہ چھوٹا شہر ہے ان کی نسبت تو وہاں پہ ہمیں چیزیں کم اویلی بل ہیں مطلب کہ وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد کام ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں حلال فود جو ہے وہ مشکل سے ملتا ہے یہاں پہ تھوڑا اس کی نسبت ٹھیک ہے شراز بھائی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں دبائی سے یا پاکستان سے انڈیا سے کہیں سے بھی ایشین کنٹریز سے ان کے لئے کیا میسیج ہے جی ان کے لئے میرا شنی بھائی یہ ایک پیگرام ہے کہ یار میں تو کسی کو نگٹی کمٹ نہیں کر سکتا کیونکہ بندے کے دل میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں تو مطلب دو تین مہینے آپ کو تکلیف پرداش کرنے پڑے گی اس کے بعد جب آپ کا سیٹ اپ ہو گیا تو آپ کا فیوچر مطلب ہے یہاں فیوچر ہے یہاں پہ اور نہیں سٹرگل میں ہیں لوگ کوشش میں ہیں وہاں پہ ابھی تک ان کا کچھ ہوا نہیں ہے لیکن ان کے لئے میں یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگ حمد نہ آ رہے کوشش کریں یہ آپ کی اچھی بات ہے کہ آپ ان کو اس سوشل میڈیا کی نسبت سے ان کے حسلے بلند رکھتے ہیں آشاءاللہ میں پھر سے ایک دفعہ آپ کو مبارک پیش کر رہا ہوں آشاءاللہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں امد مردہ مردہ خدا تو بندے کو امد نہیں آنے چاہیے کچھ کھانے کیلئے کچھ کھانا پڑتا ہے آپ کو ٹرائے کرنے چاہیے بار بار ٹھیک ہے تو آپ کی اللہ کی طرح سے ہوتا ہے جو بندے کے ادھر بنا کوشش ہی ہے صحیح ہے دوستو جو میرے ذہن میں قویسٹ جنتے ہیں شراز بھائی سے میں نے کیا مزید کسی بھائی میں کچھ پوچھنا ہو تو زیادہ سی باتیں کومنٹس کر سکتا ہے تو میں شراز بھائی سے بھی یا اپنے طرف سے اس کے انسر آپ کو میں کرتا رہے ہیں اور مزید آگے بھی جو میرے ذہن میں بات آتی ہے پھر میں اپنی ویڈیو میں اس کو لانے کی کوشش کرتا ہوں جو انفرمیشن شراز بھائی کے پاس تھی وہ آپ تک انشاءاللہ اس ویڈیو کے دریئے پہنچے گی پھر کسی اور بھائی کے ساتھ کسی اور جگہ پہ انشاءاللہ نئی ویڈیو بنائیں گے بہت شکریہ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ